یہ دوستو فرس ٹیم ہے میں نے ان کو کھول دیا ہے ٹھیک ہے پرندے وغیرے ایک کھول دی ہیں یہ سارے تقریباً آئے ہوئے ہیں سارے یعنی کہ ان کو فراغ وغیرے ڈال دیا ہے وہ چکور ادھر کونج ادھر جا رہی ہے یہ دوستو ہمارے پاس یہاں پہ ٹوکا مشین لگی ہوئی تھی ہے اس کو میں نے باہر نکلوایا ہے باہر نکلوایا ہے اس جگہ میں پیجن ہوس بنوا رہا ہوں ٹھیک ہے مستری میں رہا گیا ہے تو کل ہم گجرات گئے تھے کسبہ گجرات وہاں سے ہم اپنا یہ پٹیاں وغیرے لے کے آئے تھے یہ سمان وغیرہ پڑھا ہوئے تھے کچھ سمان مستری کا پڑھا ہوئے کل لینے کے لئے گئے تھے ہم تو یہ کل ہم کام اپنا شروع کرا دیتے لیکن یہ ہمارے بس پہنچا مغرب کے وقت ہے مغرب کے وقت تو مستری نے نہیں آنا تھا تو آج وہ صبح صبح آگے اپنا کام اس نے شروع کر دیا ہے چھوٹے بھائی کے دکان پہ گئے کلیں وغیرہ لینے کے لئے ٹھیک ہو وہ کلیں وغیرہ لے کے آتے ہیں پھر اب میں کام شروع کرتا ہے یہ ادھر ہمارے پیجن وہ سوری خرگوش وغیرہ باہر نکلے ہوئے ہیں اور آکھ کھا رہے ہیں وہ سیڈ پہ کھیل ہوئے ہیں جیسے پیجن ہوس ہمارا تیار ہو جاتے ہیں اس میں مزید اچھے چھے خوبصورت سے پیجن وغیرہ ڈالیں گے اور جو ہوسہ کا مختلف قسم کے پرندے وغیرہ اور مختلف چیزیں یعنی کہ خوبصورت چیزیں ڈالتے رہیں گے اور اس سیڈ پہ جانور وغیرہ کچھ سیل کر دیئے تھے کچھ یہ پڑے ہوئے ہیں یہ قربانی کے لئے رکھیں گے یہ دوستو کافی دن سے ہمارا یہاں پہ اندر صفائی وغیرہ ہم نے نہیں کی تھی بہت زیادہ کچھ رہا مچھ رہا ہوا تھا تو جس کی وجہ سے پرندے بھی یہ خرگوش وغیرہ اور کونجیں وغیرہ بھی پریشان ہو رہی تھے تو آج ہم نے اپنے یہاں مکمل سارے صفائی وغیرہ کر دی ہے دوسرے یہاں بھی کوئی کچھ مچ سمچی ہوئی تھی نا تو خرگوش وغیرہ ریبیٹ ہاؤس اپنا یعنی کہ گھر وغیرہ کلیر نہیں کر پا رہے ہیں تو اب ان کو صفائی وغیرہ کر دی ہے یہ دیکھیں ابھی میں نے ان کو بیج میں چھوڑے ہیں اپنا گھر وغیرہ فیلال تراش کر رہے ہیں کہ کون سے میں جانا چاہیے تین ان کے منی آوس بنایا ہوئے ہم نے جو ان سے میں جائیں گے اپنا یعنی کہ یہ رہ جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی میسٹری صاحب باہر ابھی آئے ہوئے تھے تھوڑا بوت انہوں نے کام وغیرہ کیا پھر انہوں کا کسٹمر آگیا شوپ پر وہ وہاں چلے گئے ہیں یہ دیکھیں جو فیلال وہ یہاں سے چلے گئے ہیں کونجیں بغیرہ میرے حال میں ہیں کونجیں کتے ہیں ہاں کونجیں وہ اس دوسرے بارے پلات میں گئی ہوئی ہیں بلکہ جا رہی ہیں دیکھیں ٹھیک ہے ان کا ہی سیڈ پر دل نہیں لگتا یہ زیادہ اسی سیڈ پر ہانی کہ اپنے ٹیم بغیرہ کٹتی ہیں یہاں کم ہی رہتی ہیں لیکن ہمارے ارادہ یہاں پر منی دیوار بغیرہ دیں گے تو اس کو جو ہمارا منی زو ہوگا نا منی زو کا سسٹم ہم الگ کریں گے اور خوبصورت سا منی زو بنائیں گے ایسا ایسا ہی بن جائے گا آج سے ہم نے کام وغیرہ اپنا سٹارٹ کر دی ہے تو انشاءاللہ ایک ہفتے میں ایک دس دن میں پنر دن میں اچھا اچھی پر آگریس آ جائے گی اور یہ تہا آیا ہوئے صبح سے میرے ساتھ آیا ہوئے یہ کہہ رہے کہ میں چوزے وغیرہ دو میں گھر لے کے جاتا ہوں لیکن گھر اس کو دے تا تھا لیکن یہاں پہ وہ مار دے گا وہاں پہ بلی وغیرہ کا خطرہ وغیرہ ہوتا ہے یہاں پہ پہلے بلی وغیرہ تھی لیکن جب سے میں نے یہاں پہ اپنا کوئی جانور وغیرہ یہ چیزیں رہنا چکتی ہیں بلی وغیرہ فیلال نظر نہیں آ رہی ہمیں اور مستری صاحب ہمارے آگئے ہیں واللہ یو لاللہ والیکم اسلام یہ دیکھیں جی دوستو یہ مستری صاحب نے یہاں پہ ہمارا فریم وغیرہ تیار کر دی ہے یہ فریم ٹھہرا ہوئے یہ سیڈ کا دوسری سیڈ کا ٹھیک ہے یہ اندر کی ہے یعنی کہ تاکھی وغیرہ ہوتی ہیں اس کا سمان وغیرہ تو بھی کوئی پوردہ وغیرہ بھولا ہے تو وہ پوردہ اٹھانے کے لئے گیا ہوئے وہ ٹھیک ہے یہ میرے حال میں آج تو مشکل تیار ہوگا شاید کل کے دن میں بھی مشکل تیار ہوگا یہ جا کے پرسوں والے دین یعنی کہ تیار ہوگا ابھی تو بن رہا ہے آپ کو بھی اتنی خاص سمجھ نہیں آ رہی ہوگا ٹھیک ہے اور دوسرا وہی در دیکھیں خرگوش وغیرہ کو دیکھتے ہیں کیا کر رہے ہیں آہ یہ خرگوش وغیرہ یہ ماشاءاللہ یہ انہوں نے چنگت ماشاء بنایا ہوئے ایک سفید رنگ کا دوسرے میں جاتا ہے دوسرے دوسرے میں جاتا ہے یہ باہر بیٹھو یہ کدھر بھاگتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں یہ کہیں نہیں جا رہا ہے دو اندر ہیں دو باہر ہیں ٹھیک ہے مجھے جو شک کہنا مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک نرد سفید کے ساتھ لگا ہوئے ایک مادی ہے جو وہ دوسرے کے ساتھ لگی ہوئے ان کا اپس میں جو جوڑا وغیرہ تھا یہاں پہ وہ ٹوٹ چکے ہیں ٹھیک ہے ایک دوسرے کے ساتھ یعنی کہ یہ نرمادہ اپنا نظام کر رہے ہیں یہ محسوس تو ایسا ہی ہوتا ہے باقی دیکھو جب کوئی انڈے بچے ہو سوری بچے بغیرہ دیں گے تو پتہ چلے گا اب یہ سا رہے ہیں یعنی کہ یہاں کھجال سا ہے یعنی کہ کنڈا ہوئے سمان وغیرہ بکھر ہوئے در ادھر ٹھیک ہے ابھی کوئی اتنے خاص سمجھ نہیں آ رہی ہوگے ٹھیک ہے چھوٹے بچے بھی آج کل مرگی گئے اس سیڑ پہ بھاگ کیا اور یہاں پہ میں خطر ہے کہ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ مسئلہ نہ ہو جائے چلو ادھر جاؤ تم یہاں کیا کر دیوں دوستو ابھی ایک چھوڑا سا مسئلہ ہونے والا تھا یہ جو ہمارا پیچھے تیترے چکور کا بچے ہے نا یہ والا ٹھیک ہے پیرو کا سوری پیرو کا بچے یہ اب یہ چھوٹا ہے دوست سے ایک جانور وغیرہ سوڈیوز کے پاؤنڈ کے نیچے آنے سے بچ گئے یا ہلکا پھلکا کہیں بس نے میرے حال میں کوئی بدن وغیرہ اس کے اوپر آنا گیا ہو تو سیم سے یہ تھوڑا سا نا اداس اداس سا ہو رہے ٹھیک ہے یہ درد کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے یا جیسے بھی ہے یعنی کہ ابھی کوئی پتہ نہیں ہے اللہ خیر کرے کہ اس کو پوچھنا ہو سیونک پھول ہمارا وہ بھی دیکھیں جی ڈکس کمہیں کمہیں پڑھا ہوئے مصر صاحب آئے تھے ہلکا پھلکا کام کر کے وہ بھاگ گیا ہے اس کے بعد ابھی تک تو دوبارہ نہیں آیا تو ویسے بھی شام ہو چکی ہے کل اس کا پتہ کریں گے زندہ ہے مر گیا ہے کام پہ کام پہ نہیں اگر وہ یہیں پہ ہوگا اپنے ان کے گھر بغیرہ ہوگے علاقے میں ہوگا اس کو بلا کے دوبارہ اپنا یہ ان کے کام شروع کریں گے بڑے جانو ان کو بیچارہ بغیرہ ڈال دی ہے ان کے ڈائٹ کا ٹیم ہوگئے تو شام والی کا وہ ان کو کانوان ان کو ڈال دی ہے آج ہمارے پاس صرف اور صرف ساتھ ایک جانوار بچے ہوئے ہیں کچھ وہاں پہ ٹھہر ہوئے ہیں تو اہستہ اہستہ جانوار ہے نہیں کہ جو یہاں سے بک جاتے اس کو بیچ دیتے ہیں باقی اس کی جائر کوئی دوسرے یہاں پہ ڈال دیتے ہیں یہ دوستو آج بڑی کڑاکے دار دھوپ تھی آج سارے دن دھوپ نکلی رہی ہے اگر یہی حساب رہا تو میرے حیال میں پناہ دن کے بعد تو گرمی آ جائیں گے تو یہ پرندوں ہم نے شام کی ڈائیٹ ان کو ڈال دی ہے ٹھیک ہے یہ شام والی ڈائیٹ ہم نے ان کو ڈال دی یہ کھا رہے ہیں ٹھیک ہے چکو پونجیں وغیرہ وہ اپنی سیڈ پر وہاں سے کھا رہی ہیں ٹھیک ہے خرگوش وغیرہ بھی ما شاء اللہ باہر نکلے ہوئے ہیں ایک خرگوش نہیں سفائد رنگ والی میرے حیال میں وہ ابھی باہر نہیں نکل رہی کیونکہ اس میں شاید کوئی بچے وغیرہ دیں ٹھیک ہے اور یہ یہاں پہ یہ دیکھیں کھا رہے ہیں ان کو میں پھلا رہا ہوں کچھ دیر تک ان کو یعنی کے بند کرتے ہیں کیونکہ اثر کے وقت اثر کی نماز کو بیس پچیس مٹھا دہ گھنٹہ ہو چکا ہے اب یہ میرے حیال میں سورج دیکھیں جی مروب ہو رہا ہے اب ان کو ہم بند کرتے ہیں دیکھتے ہیں پھر صبح کے نظارہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں یہ دوستو شام کا وقت ہو گئے اپنے نحاشیں آ رہی ہیں تاکہ ان کو یہ نہیں کہ بند کرنے کے ٹیم ہے نا تاکہ رات کو ان کو گرمی شرمی نہ لگے اس لیے یعنی کے ڈیلی اس ٹیم یہ نہ آتی ہیں تھنڈے یہ اخوانی کے اندر یہ نہ آتی ہیں جب صبح باہر نکلیں گے فورا نہ آکے سب سے پہلے اس ٹیم بھی نہانا شروع کریں گے اور جب اب بند کر رہے ہیں اس میں ہم بھی یہ نہا کے اندر جائیں گے ان کو پتہ ہے نا بند کرنے کا وقت ہو چکا ہے تو یہ اپنا نہا نشانے کا نظام کر رہی ہیں ٹیک ہے خرگوش ماشاءاللہ اچھے خاصے یہاں کے تھوڑا حیلک ہو چکے ہیں ادھر ادھر بھی جانا شروع کر دے کچھ دن کے اندر یہاں پہ ہم اپنا پلات کے مکمل پراپر صفائی وغیرہ کر کے ٹیک ہے تو مکمل یعنی کے سارا لیکن یہ آج نا انہیں کے ساتھ یہیں پہ کھا رہے ہیں ایسا ایسا ان کی الجھن جو ہے وہ ایسا ایسا ختم ہو رہی ہے انشاءاللہ کچھ دنوں میں یہاں آکے مکمل یہ مکمل یہاں ان کے آدھی ہو جائیں گے یہ کھانے در در کھانے کے یہ بند کرنے کا اندر کرتے ہیں ہم ہو چکے ان کو اب ہم بند کرتے ہیں سلو بھائی چلو 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 اے ایڈے کیڑے میں دا پھائیں ایسا ایسا مجھے یہ دوستوں میں تنگ کریں گے فیلال ہم ان کو اندر ڈال کے نا پھر دیکھتے ہیں شوٹ کرتے ہیں لیکن آج تو یہ خود آنتو دوستو آج ہمارے ماشاءاللہ یہ سارے پرندے شرندے چکور اور خرگوش اگر اچھے لگ رہے ہیں کیونکہ آج ہم نے اندر کیا آگے صفائی کی ہے مکمل سارے مکمل صفائی کر کے یہ آج ان کو چھوڑا ہے تو سارے پرندے بھی نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے خرگوش وگر وہ بیٹھے ہیں ایک وہ بیٹھے ہیں ایک یہ بیٹھے ہیں اور ایک یہ اس کے ساتھ اور یہ جنگلی بیٹھے ہیں ٹھیک ہے آج سارے اچھے لگ رہے ہیں اور یہ ہمارا مینی کیج بھی پیارا لگ رہے ہیں کیونکہ آج سارے خالی ہو گیا تو دوستو ویڈیو کے یہیں پیانٹ کرتے ہیں اگر یہ ویڈیو ہماری اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے کومنٹس کیجئے دوستوں کے ساتھ ورسپ میں ورسپ گروپ میں اس کو شیئر کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو فیلال کے لیے اللہ حافظ کالی پانی شانی پلاگی دینا کو اندر باد بھلا ہے